نمسکر دوستو میں ہوں ایردک ڈاکٹر مکل شرما دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیکس فوبیا کے بارے میں اتھات کی مانسک بیماری کہیں یا اس کو ساری نہیں کہیں اس بھی پروگلم پہ بات کریں گے جیسے کہ اگر آپ کبھی سیکس کرنے جا رہے ہو یا سیکس کرو گے پہلی بار یا کبھی کیا ہی نہیں ہے پھر بھی آپ سوچتے کہ ان فیوچر میں کروں گا تو میری کیا کنڈیشن ہوگی کیا میں پرفورمنس اچھا دے پاؤں گا بیڈ پر یا میں زیادہ ہی لوز ہو جاؤں گا یا میں یونی میں لنک ڈالتے ہی بکھر جاؤں گا آپ کے دماغ میں ایسے بہت زیادہ کیوشن آتے ہیں کیونکہ آج کے ٹائم جتے بھی لوگ ہوتے ہیں جتے بھی مرد ہوتے ہیں انہوں نے بچپن میں بہت زیادہ ماترہ میں ہستمتھنکیا ہوا ہوتا ہے اب بہت زیادہ ماترہ میں ہستمتھنکیا ہے تو اس سے ان کے دماغ میں بہت زیادہ ہی یہ critical question آ جاتے ہیں کیا میرا penis کھڑا ہوتا ہے صحیح طریقے سے یا میں شگر پتن کا شکار ہو چکا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے question آج کے ٹائم ہر مرد کے دماغ میں چلتے ہیں چاہی وہ کہیں بیٹھا ہو چاہی اس کی سادھی ہونے والی ہو یا سادھی ہو چکی ہے تو بھی بہت زیادہ لوگ اس پرابلم سے شکار بن چکے ہیں کہ وہ بچہ پیدا کر پائیں گے یا نہیں تو ان چیزوں کے لئے آج میں آپ بات کرنا جا رہا ہوں دوستو کیا ہوتا ہے کہ آج کے ٹائم بہت زیادہ لوگوں نے حسنے تنکر کہ اپنے شریر کو پورا خراب کر لیا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کے دماغ میں ایک question پیدا ہوتے ہیں اور ہونا بھی جائز بات ہے کیونکہ اگر آپ نے اپنے شریر کو پہلے خراب کر لیا ہے جب آپ کو میدان میں کودنا ہے تب آپ لیر تو ہو گئی کیونکہ آپ کی مند میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اسمیتون کرنے کے بعد آپ کا جو confidence ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے اندر اور confidence ہونا بہت جروری ہے سیکس کرنے کے لئے اگر آپ کے اندر confidence نہیں ہے آپ کے اندر وہ میدان میں کودنے کے بعد جنگ جیتنے کا کوئی اندر power طاقت ہی نہیں اندرونی تو آپ وہ میدان میں ہی جیت پاؤ گی سب سے پہلی چیز ہے آپ کے اندر کے power کو جگانا آپ کے اندر کے جوز کو جگانا confidence کو جگانا اور وہ کیسے ہوگا اندر کے ویرے کو اگر آپ کا شریر میں جالا ماترہ میں ویرے بن رہا ہے آپ کے اندر store ہے آپ کے شریر میں اب ایسا تو ہے نہیں کہ شریر میں کوئی تھلی ہوتا ہے اس میں ویرے بھرا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے شریر کی دہاتویں جتنی زیادہ ہوں گی شریر میں جتنی زیادہ انرجی ہوگی اس حساب سے ویرے بنے گا آپ کے شریر میں دہاتویں صحیح طریقے سے نہیں بن رہی ہے تو ویرے کہاں سے بنے گا شریر کو پوری طریقے سے نچوڑ کے ویرے بار نکلتا ہے یہ ایک آئیرویت کی سچائی ہے اور یہ بلکل سچائی ہے شریر کے ایک انگ سے ویرے کا بننا شٹارٹ ہوتا ہے شریر کا ہر انگ میں جتنی زیادہ ہوتی ہیں اس سے ویرے بنتا ہے یہ ایک سچائی ہے تو آپ لوگوں کو یہ کممہ میں جتنے بھی لوگوں اگر آپ بلکل ہست میں تن کرنا چھوڑ دیں گے بلکل کوئی نسا کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ کے اندر اوٹومیٹک کونڈویڈنس آئے گا کیوں کیوں آئے گا کیونکہ اگر آپ کو اس طریقے چھو ہوگے تو ہی آپ کا لنک اوٹومیٹک ایریکٹ ہوگا ہاتھوں ہاتھ ایریکٹ ہوگا نہیں تو لوگوں کے تو سوچنے کیا ہاتھ لگانے کیا بستر پہ جانے تک آپ پر بھی لنک میں کوئی بھی حل چل نہیں ہوتی ہے یہ ایک سچائی ہے تو یہ چھوٹی شی موٹیویسنل ویڈیو تھی میرے لیے اور ہاں یاد رکھیں اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے ٹینس اپنے فری جائیے آپ کو بینہ سائیڈ فیکٹ کے ہم ٹھیک کر دیں گے میں ٹھیک کروں گا میرے فیملی کی تیس سال کی ایکسپریئنس آپ کو بلکل ٹھیک کر دیں گے تو اس چیز سے آپ نجات پائیے کہ آپ کیا کریں گے بستر پر جا کر آپ سب کچھ کریں گے لمبا کریں گے یہ میرا وعدہ آپ سے ٹینس اپری رہیے اور اپنی لائک کو ایک نیا امور دیجئے اگر آپ کو کوئی شکسل سمجھا ہے تو آپ مجھے کول کر سکتے ہیں میں آپ کو بلکل پرمائن ٹھیک کر دوں گا کروانا ہے تو کول کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جسے آپ کو ایسی ہی موٹیویشنل اور بڑیا ویڈیوز ملتی رہے ہیں آپ کے سریعے کے بارے ملتے ہیں ٹھیک کروٹیو میں تب تک لئے نمشکر